ہیلو گائز اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پریپوزیشن کے بارے میں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پریپوزیشن ایف سی اور ایم ڈی کیٹ انگلیش پارٹ کا انتہائی اہم جوزب ہے اور اس کے بغیر جو پیپر اس طرح سمجھیں کہ انکمپلیٹ ہے پریپوزیشن انتہائی اہم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینگتی بھی ہے اور اس کے رولز کا مطلب کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ لگے بدے حصول نہیں ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ پریپوزیشن چونکہ لینگتی ہے لیکن ہم اس کو جانا کوئی کی ریویو میں پڑھیں گے اور جسٹ ٹو لیکٹرز میں سارے ٹاپک کو کور کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایٹ آن ان اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اب آب اوور اور اس کے ساتھ جو کوریلیٹ کر رہا ہے انڈر اور بلو اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایٹ آن اور ان کو ایٹ آن اور ان کو ہم جو ہے ٹرائیانگولر فارم میں دیکھتے ہیں کس طرح ہے دیکھیں جو ان ہے اب مطلب ان پہلے دیکھیں گے پھر ایٹ اور آن جو ان ہے وہ کس کس کے ساتھ لگتا ہے اب پہلے آپ نے رولز پڑھنے ہیں ان کو اچھی طرح ساتھ لکھ لیں اس طرح ٹیبل بنا لیں جو ٹرائیانگولر فارم میں ہے چارٹ یہ بنا لیں اس کے بعد آپ ان کو ایکزامپلز پر اپلائی کریں یعنی جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے رولز کو اس وقت آپ رولز یاد نہیں رہیں گے ان اب ان آتا ہے ویکس کے ساتھ منس کے ساتھ یئرز کے ساتھ ڈیکیڈز اور سینچری یہ اس کے جائے وہ چند اہم رولز ہیں جن کے ساتھ ہی آتا ہوتا ہے کس طرح ویکس کے ساتھ اگر ہم کسی بھی سینٹنس میں ہم دیکھ رہے ہیں ورڈ آتا ہے ٹو ویکس اس سے پہلے کیا آئے گا ان آئے گا ایٹ آئے گا آن آئے گا تو اس کے ساتھ آنا ہے ان ٹو ویکس منس ان جنوری ان فیبروری ان مارچ اپریل اس طرح اور اس کے ساتھ اب یئرز یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے ان نائنٹی ہی ڈائیڈ ان نائنٹین ایٹی نائنٹین سکسٹی ڈیکیڈز یعنی کہ ہم نے کوئی اشرا گینوان نہ ہو کہ نائنٹین سکسٹیز یعنی کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تو اس کے ساتھ ہی نائنٹ تا ہے اور اسی طرح سنسٹی کے ساتھ بھی نائنٹ تا ہے یہ تھا ان کی حوالے سے اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے ایک دفعہ ان کو رینکال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہے ایٹ اور آن یہ انتاءر ہے ایٹ خص directement زیادہ اہم ہے ایٹ کو ہم دیکھیں گے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں time کے حوالے سے پھر ہم دیکھیں گے ایٹ کو place کے حوالے سے کیونکہ یہ preposition of time بھی ہے preposition of place بھی ہے اب at time کے ساتھ age کے ساتھ اس کے علاوہ or کے ساتھ اور parts of day کے ساتھ یہ بہت اہم بات ہے time کے ساتھ ہم نے کوÓ time بتانا کہ it is he came here at 5 pm at 7 am یا ہم نے بتانا کہ it is he came here at 7 o cups 5 o cups تو time کے ساتھ ہمیشہ at آنا ہے اس کے علاوہ age کے ساتھ مطلب کیا آتا ہے at آتا ہے کس طرح he went to London at 15 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اگر ایج کو ہم نے گنوانا تو اس کے ساتھ بھی ہم ایٹ ڈیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ پارٹس آف ڈے یہ انتائیہ ہمیں ویسے ڈے کے ساتھ آن آتا ہے لیکن ہم نے اگر پارٹ آف ڈے کرنا ہو کہ مطلب کوئی اس کا سٹ دیکھنا ہو جس طرح اب پورا دین ہے یا چوبیس گھنٹے ہیں ان میں سے ہم نے ڈان دیکھنا ہے ڈسک دیکھنا ہے نائٹ ہے تو اس کے ساتھ آئٹ ہے گا آگے اس کی ایکسپشنل کیسز بھی ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے آن آن آتا ہے ڈیز کے ساتھ ڈیٹس کے ساتھ اور ویگز کے ساتھ اب ویس کے ساتھ یہاں پہ کیسے آ رہا ہے یہ دیکھیں ویگز کے ساتھ آ رہا تھا ان تو ادھر ہی آتا ہے کس کے ساتھ آن ڈیز کے ساتھ آتا ہے ویگز کے ساتھ ادھر نہیں آئے گا صحیح ہے ڈیز کے ساتھ اور ڈیٹس کے ساتھ آن کس طرح آتا ہے آن برگ دے آن کرسمس دے آن اید دے یہ انتہائی کنفیوزنگ ہے کس کے ساتھ ایٹ آنا یا آن آنا ہے تو کوئی بھی ڈے ہو اس کے ساتھ آن آنا ہے فرائیڈے سیٹرڈے اس کے لئے بھی ڈیٹ کہ ہی کیم ہیئر آن اگست ٹوٹی فائیف ٹو تھوزن ٹنٹی اس طرح جوہے مطلب کیا آتا ہے ڈیٹ کے ساتھ بھی آن آتا ہے تو یہ تھا کس سوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ پریپوزیشن آف ٹائم اب اس میں ایکسپشنل کیسز کونسی ہیں اس میں انتہائی اہم بات ہے کہ نائٹ ہے مارننگ ہے ہم بیسے لگاتے ہیں کہ ہی گٹس اپرلی اندہ مارننگ ہم شروع سے یہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا آتا ہے ایٹ بھی آ سکتا ہے ایٹ کب آئے گا اگر اس کے پہلے دا ہے یعنی کہ آٹیکل ہے تو اس کے ساتھ آئے گا ان یعنی کہ ان دا مارننگ ان دا ایبننگ ان دا نائٹ صحیح ہے اگر اس کے ساتھ دا نہیں ہے یعنی کہ جنرل لے رہا ہے تو آئے گا ایٹ نائٹ ایٹ مارننگ جس طرح ہم کہتے ہیں ہی کے مئر ایٹ مووی نائٹ اس طرح اب ایٹ آئے گا کب جب اس کے ساتھ پریپوزیشن نہیں ہوگا تو یہ اپنے ٹرک کھیلنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ چل رہو کہ جنرل ہے یا سپیسیفائی کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کے ساتھ پریپوزیشن ہے تو آپ کیا لگا دیں گے ان اگر پریپوزیشن نہیں ہے تو آپ ایٹ لگائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں سپیسیفک کیسز ہیں ان کے ساتھ ان آنا تھا جب نائٹ یا مارننگ آئے گا اب آن کے ساتھ کیا سین ہے اب آن بھی آ سکتا ہے کیا جی ان کے ساتھ آن بھی آ سکتا ہے اب دا بھی لگا ہوا ہے پہلے ہم نے پڑھا کہ دا آئے تو ان آئے گا اس کے ساتھ آن بھی آتا ہے آن کب آئے گا یہ بات آپ نے دیکھنا ہے کوئی نائٹ مارننگ ایوننگ جو بھی ہے اس کے ساتھ آگے اس نے اگر ڈیٹ بتائی ہوئی ہو تو ہم کہیں گے آن کس طرح آن دا نائٹ آف ٹونٹی فیفت اکٹوبر آن دا مارننگ آف ٹونٹی فیفت اکٹوبر اس طرح آپ ان کو ریکال کریں اور یہ ایکسپشنل کیسز ایم ڈی کیٹ میں اور ایف ایسی میں زیادہ تر وہ ایکسپشنل کیسز پوچھتا ہے تو یہ آگیا اس کے بعد ہے ٹائم ایکسپریشن یہ انتہائی ہے ہمیں ٹائم ایکسپریشن کیا مطلب ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹائم ہوتا ان کے ساتھ آن آتا ہے ایٹ آتا ہے ان آتا ہے جس طرح کے ڈیفرنٹ کیسز تھے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا اگر آجائے ٹائمز اڈے ہی گوز دیئر تھری ٹائمز اڈے اب اس میں کسی قسم کا کوئی ان ایٹ آن نہیں آیا آل آجائے ہی ہی ریمینڈ دیئر آل دیڈے ٹھیک ہو گیا ہی اس کمینگ آن ڈس ویک نہیں آئے گا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہی اس کمینگ آن ڈس ویک تو یہ غلط ہوگا کیوں غلط ہے کیونکہ یہ رول ہے کہ اگر دس آجائے دیٹ آجائے تو اس کے ساتھ پیپوزیشن نہیں آئے گا تو ہی اس کمینگ دس ویک اگر آجائے ون کہ مطلب اگر کوئی اس نے ون ویک ٹو ویک بتایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا کسی فکرے میں تو وہ آجائے گا نو پرپوزیشن صحیح ہو گیا تو یہ اس میں ایکسپشنل کیسز ٹائم ایکسپیشن میں یاد رکھنے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ٹائم اب ہم دیکھتے ہیں کیا چیز پلیس کس طرح جی آپ کو پہلے پتا ہے کہ اگر کوئی مطلب لوکیشن دیکھنی ہے وہ کوئی ٹارگیٹ ہو ہی ایمڈ ایٹ آجائے گا ایسی ہے فلان چیز پر اگر اس کو ٹارگیٹ دیکھنا جا رہے ہیں آپ یا لوکیشن ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایٹ آتا ہے تو یہ پرائیم لوکیشن یہ سیٹل پلیس وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ایٹ آتا ہوتا ہے تو یہ تھا ابھی ہم نے دیکھا ایٹ آن اور ان کا اب ہم دیکھتے ہیں جو انتہائی کنفیوزنگ ہے ابابو اور انڈر بیلو انکام جائے وہ پریکٹس ساتھ یا اگزمپل اگزا دیکھیں گے کس طرح ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابابو اور بیلو انڈر جس طرح کی کیسز ابابو کے ساتھ آئیں گے اسی طرح کی کیسز بیلو کے ساتھ لیکن ابابو اوپر ہوگا اور بیلو نیچے جس طرح کی کیسز اوور کے ساتھ اسی طرح کے انڈر کے ساتھ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ ایک بھی کر لیتا دوسرا آٹومیٹکلی ہو جائے گا اب کس طرح ابابو اور اوور دونوں ہائر پوزیشن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اے ایز ابابو اور اوور ابھی ہم دیکھیں گے کس طرح آتا ہے اے کیا ہے ابابو ہے یا اوور ہے مطلب کیا ہے پوزیشن ہائر دین ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ابابو اور اوور ہے اب کس طرح ہے دیکھیں ابابو کس وقت آتا ہے اگر ایک بارڈی ہے وہ فکسڈ ہے تو ہم ابابو لگائیں گے فکسڈ ہو تو اباب لیوالو موومنٹ کسی قسم کرنا ہو یہ انتہائی ہے میں اس پہ ہم بیسیکلی گیس کرتے ہیں موومنٹ ہے یا نہیں ہے کنٹیکٹ ہے یا نہیں ہے اگر اس میں ایک نو موومنٹ کسی قسم کی موومنٹ نہیں ہوگی اور کسی قسم کا کنٹیکٹ نہیں ہوگا بارڈی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بارڈی ہے یہ دوسرا بارڈی ہے اگر کنٹیکٹ میں پڑا ہوئے تو ہم فوری اس کو کہیں گے کہ اس میں کنٹیکٹ نہیں آتا لہٰذا اب آو اس کے ساتھ نہیں آئے گا اس طرح ان کو دیفرنشیٹ کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ اب آنا ہے کس کے ساتھ آنا ہے کیونکہ ہم مومنٹ اور کنٹیکٹ کو بیج سے کے لئے دیکھیں گے اگر ہائیٹ آ جائے تو آنا آتا ہے اگر کوئی لہوال آ جائے کسی چیز کا تو اس کے ساتھ اب آنا آتا ہے اسی طرح کی کیسز بی لو اور انڈر کے ساتھ ہیں جو کیسز لیکن اب بی لو اور انڈر کے آئے نیچے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بی اس بی لو اے اب وہ اوور تھا اب اب یہ اوور تھا یہ بی لو یا انڈر آئے گا کیسز ہوئی اگر فکسڈ ہو تو بی لو اگر لیول دیکھنا ہو تو بی لو اگر مومنٹ نہ ہو تو بی لو اگر کنٹیکٹ نہ ہو تو بی لو ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کی کیسز ہیں اور یہ انڈر بھی اس طرح ہے لیکن کیا ہائیٹ کا فرق ہے اب دیکھنا ہم نے کس طرح پریکٹس میں سمجھ آئے گی پریکٹس میں کس طرح ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پریکٹس کے سین میں کہ مطلب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح جائے وہ اباو اور بیلو انڈر ہے یہ ہم انسانہ ایکزمپل دیکھیں کہ تو اس میں کریئر ہو جائے گا کس طرح دا فین اس اباو اور اوور مائی ہیڈ اب دیکھیں فین کی ہم ہائٹ لے رہے ہیں کہ کسی ہائٹ پر ہے لیول نہیں ہے لیول کا مطلب ہے کوئی سپریڈڈ فارم میں ہے یا نہیں اس طرح ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اباو ہے اور اب فین اباو اور اوور مائی ہیڈ کے آئے گا دیکھیں فین کا کنٹیکٹ نہیں ہے تو نو کنٹیکٹ تو یہ اباو آنا چاہیے لیکن اس میں کنٹیکٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی اور اس کے ساتھ ہم ہائٹ دیکھ رہے ہیں میجر پوائنٹ یہ ہے صحیح ہے اور موونگ بھی ہو سکتا ہے فین تو اس لیے آ جائے گا اوور اباو نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ہم ہائٹ دیکھ رہے ہیں لیول نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو آخری تین پوائنٹ ہے یہ کلیریفائی کریں گے آپ کو اب اس میں دیکھیں دیکھیں ہم نے دیکھا اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی قسم کی موپنٹ نہیں ہوگی اب وہ جمپ کر کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موپنٹ نہیں ہے لہٰذا ہم ایوز نہیں کر سکتے اب دیکھیں دیکھیں ہم نے دیکھا تھا موپنٹ نہیں ہوگی تو موپنٹ ہوگی تو اوور آئے گا تو گلاوٹس ہورڈ یعنی کہ امڑ رہے تھے اوور دسکائی صحیح ہو گیا اب ایک اور بات اب یہ بات سمجھنے والی ہے دیکھیں ہم نے کہا بلینکٹ کو آپ چائلڈ کے اوپر اڑھا دو اب اس میں کیا ہو رہا ہے موپنٹ ہو رہی ہے تو موپنٹ ادھر نہیں ہوگی موپنٹ بھی ہو رہی ہے کنٹیکٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی تو کنٹیکٹ بھی ہے موپنٹ بھی ہے لہٰذا اوور آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب پرفارمنس دیکھیں ہیز پرفارمنس is below or under expectation یہ انتائی سمجھنے والی بات ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ below or under کس طرح آتا ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر لیول ہو کسی چیز کا تو کیا آ جائے گا اب آب کی طرح below آئے گا تو چونکہ لیول ہوتا ہے پرفارمنس کا ہم کہتے ہیں کہ پرفارمنس اس کی low ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس کے height لیکھ رہے ہیں اس کا ہم لیول دیکھتے ہیں ہیز پرفارمنس is below expectation the cat is below or under دیکھیں اب ہم نے دیکھا تھا کہ کسی قسم کا contact نہیں ہوگا اور ایک اور بات contact دیکھیں کہ the cat is below the table یا under the table یہ سمجھنے والی بات ہے اب اس میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم height دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کی طرف ہے تو کیا آ جائے گا under the table آ جائے گا صحیح ہو گیا یہ انتائی اہم تھا above over and below اور under کے سرز میں اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ انتائی اہم تھا اس کے بعد ہے یہ چیز یہ کیا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے verbs ہیں جن کے ساتھ preposition نہیں آتا یہ آپ کو ڈی کیٹ اور خصوصاً fse میں confuse کرتے ہیں وہ کوئی سائن میں سے verb دے دیں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ کون سا preposition لگا رہے ہیں دیکھیں love اب یہ بات ذہن میں رکھیں اب اگر ہم ان کو verb کے طور پر use کریں گے تو اس وقت ان کے ساتھ preposition نہیں آئیں گے اگر verb کے علاوہ noun کی form use کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ preposition آ بھی سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں گے جب verb کے طور پر use کیا رہا ہے گا تو پھر preposition نہیں آئے گا اب دیکھیں love یہ بڑا کام منصور جو ملے جس طرح کہتے ہیں i love you اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ i love for you verb کے طور پر use ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ preposition نہیں آگی he signed جنہیں جس طرح ہم کہتے ہیں signature تو he ایک word اس طرح میں رکھیں he signed the petition or proposal application یا پھر دیکھیں he put signatures ٹھیک ہے he signature نہیں ہوگا تو sign verb کے طور پر use ہو رہا ہے he signed the proposal he signed the application he resigned یہ important ہے resign from سرویس کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اب جو bilinguals ہیں اردو میں درجمہ کر رکے گیس لگا رہے ہوتے ہیں کہ ساری ٹھیک ہو جائے کہ اس طرح نہیں ہوتا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملازمت سے حصیفہ دے دیا ہم کہتے ہیں اچھا اچھا he resigned from اس طرح نہیں ہے he resigned his job entered وہ کمرے میں داخل ہو ہم کہتے ہیں entered in the room ہی لیکس وزڈم صحیح ہے ڈسکس اب دیکھیں he discussed the plan اگر وہ کہے کہ his topic was یا his discussion was about اس میں آ سکتے ہیں لیکن اگر verb کے طور پر وہ تو پھر use نہیں ہوگا یہ say or tell میں important fark ہے say or tell کا کیا سین ہے کہ he told me یا he said to me اگر tell آئے گا تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی preposition نہیں آئے گا اگر say آئے تو پھر preposition آئے گا ٹھیک ہے hate جس طرح love تھا اسی طرح hate ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم preposition نہیں آئے تھا he resembles his son صحیح ہے phone he found me اس طرح نہیں ہوگا کہ he found to me اس نے مجھے call کی یا phone کیا تو phone to me نہیں ہوگا accompany کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ دینا he accompanied me marry یہ important ہے اگر ہم اس کو active form use کریں گے تو یہ marry کے ساتھ کسی قسم کا preposition نہیں آئے گا he married us she married us دیکھیں کس طرح she married us اسلام صحیح ہے اس کے ساتھ دیدہ آجائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر active case میں آئے گا تو پھر preposition نہیں آئے گا اگر passive ہو تو پھر preposition آتا ہے he answered the question اس طرح نہیں کی answer to the question تو یہ بات ذہن میں رکھیں اس کے بعد attack یہ بڑا important ہے کہ he attacked me اس طرح نہیں آئے گا دیکھیں انڈین آرمی اٹیکڈ پاکستان صحیح ہے اب اس طرح نہیں آئے گا attack on پاکستان وہ attack on اس فارم میں آگا جب وہ noun کے فارم میں حضور ہوگا demand he demanded five lakh he obeyed to اب he obeyed to me نہیں ہوگا he obeyed me ٹھیک ہو گیا approach he approached اسلم approach to اسلم نہیں ہوگا یہ باتہ یہ لکھ لیں اور یہ preposition آپ کو confuse کرتا ہے ایک نہ ایک دو لازمی نیاز سے آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں paired preposition یہ paired preposition اس کے بعد ہم انشاءاللہ cover کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے آگے ہم لسٹ بنائیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بنائیں گے لسٹ کے ان کے ساتھ کون سے آتے ہیں جو possible ہیں سارے provide کر دوں گا وہ آپ لکھ لیں ان کو الیدہ یاد کر لیں تو اس طرح cover ہو جائے گا اس کے بعد paired preposition کیا مطلب paired کا کہ ایک ہی word ہے اس کے ساتھ ایک سے زیادہ preposition آ رہے ہیں تو وہ کس طرح ہوتا ہے تو agree اب agree کے ساتھ with بھی آتا ہے to بھی آتا ہے on بھی آتا ہے کس کس وقت آتا ہے یہ بازے میں رکھنی ہے agree with اگر کوئی پرسن کے ساتھ agree ہو رہا ہے he agreed with me یا پرسن کی کسی چیز کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ he agreed with my analysis اب analysis تو thing ہے لیکن my analysis کی وجہ سے کیا ہو جائے گا وید آ جائے گا to he agreed to proposal کوئی بھی چیز آ جائے کس طرح مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی thing ہے یعنی agree to building صحیح ہے اگر building کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس کے thumb to لگائیں گے اس کے بعد on یہ important ہے یہ ویسے use نہیں کہتا ہے لیکن he agreed on five legs he agreed on my situation ٹھیک ہے he agreed on plan اگر plan situation یا price ہو تو اس کے ساتھ on آتا ہے ٹھیک ہوگی اگر video to common use کیا جاتا ہے on use نہیں کیا جاتا on کس کا کہے plan price situation کے ساتھ اس کے بعد born یہ بہت tricky ہے born کے ساتھ off بھی آتا ان بھی آتا to بھی آتا born off کب ہوتا born off parents کہ he was born of poor parents دیکھیں اب ہم نے دیکھا تھا کہ born parents کے ساتھ جب بھی آئے off آئے گا he was born of poor parents جب بھی parents آئے آپ نے off لگا دینا اس کے بعد in he was born in rich family in poor family تو اس کے ساتھ آپ لگانا ہے in جب بھی family کا word in لگانا parents کا word آف لگانا یہ tricks ہوتے ہیں جن کو آپ یاد کر کے جو ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے بعد born to یہ important ہے جب بھی کسی شخص کے ساتھ آئے گا کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی تو پھر two آئے گا صحیح یہ باز میں رکھیں آف ان اور two کس کے ساتھ آتا ہے آف آتا ہے parents کے ساتھ ان family کے ساتھ اور two آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ somebody کے ساتھ کے ہر him اسلام جو بھی ہو اس کے ہم کہتے ہیں اندہ ہونا یا کانہ ہونا جو بھی ہو تو اس کے ساتھ آئے گا in صحیح he is blind in one eyes اس کے بعد blind with ہوتا ہے he is blind with his service کیا مطلب آپ گیس کر سکتے ہیں کہ blind with his service کا مطلب ہے کہ وہ اکتا چکا ہے تھک چک ہے اگر blind to ہم کہتے ہیں کہ he is blind to his job his duties his responsibilities تو اس کے ساتھ آئے گا unaware کی سنس میں صحیح ہے ان کب آئے گا اندہ ہونے کے سنس میں with آئے گا تائیڈ ہونے کے سنس میں تو آئے گا unaware ہونے کے سنس میں یہ انتہائی جو فریزر باب کی فارم میں آتے انتہائی اہم ہے ان کو اچھے سے کرنا ہے اس کے آف یہ بات ذہن میں رکھیں آف آتا ہے ایک ایک کر کے یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کر ایک ایک کر کے بندہ مر گیا یا چلا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ پیپل ڈائیڈ آف تو کیا آ جائے گا کیا مطلب ہے کہ ایک کر کے مرے ہوں گے کسی وجہ سے کسی قسم کو وش رکھ 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 تو اس طرح یہ آ جائے گا کسی سم تنگ کوئی چیز آج تو ہم فور لگا دیں آف کا بائی گا ڈیزیز کے ساتھ اور ڈیویل ایف کا بائی گا جب ہم ایک ایک کے سنس میں کہیں اور فرام کا بائی جب ہم کہیں کہ کو کاز ہے اور فر کا بائی گا اگر ہم کہیں کو سم تنگ ہے صحیح ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ لاز پیل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وہی فریزر ورپ چل رہے ہیں اب انکشیس انکشیس فر آئے تو ہم کہتے ہیں کسی شخص کے لیے پریشان ہے تو ہم کہیں انکشیس فر اسلام انکشیس فر اکرم جو بھی ہو انکشیس آباؤٹ آئے تو ہوگا کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد ہے کنسیس اب یہ بازے میں رکھیں کنسیس اور میڈ بڑا کنفیوز کرتے ہیں کنسیس آف بھی ہوتا ہے کنسیس ان بھی ہم یوز کرتے ہیں آف تو کنسیس آف یوز ہوتا ہے میٹیریل ناؤن کے ساتھ کیا مطلب ہے کوئی بھی اگر میٹیریل تینگ ناؤن تو اس کے ساتھ کنسیس آ جائے گا کس طرح کہ دس باکس کنسیس آف فائی پینسل فائی بوکس تو اس کے ساتھ کیا ہے میٹیریل ناؤن کے آف ہے ان کب آتا ہے ان آتا نان میٹیریل ابسٹرکٹ ناؤن کے ساتھ کیا مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ سکسیس کنسیس ان ہارڈ ورک کہ جو سکسیس کامیابی ہے وہ ہارڈ ورک پر مبنی ہے تو مبنی کے سنس میں این آتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد میٹ آف اور فرام جن بڑا نفیوزنگ ہے میڈ آف آتا ہے کس کے ساتھ ویزیبل تین کے ساتھ کہ کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس چیز سے بنی ہے تو ہم کہتے ہیں فار آف آتا ہے میڈ آف اور فرام کب آتا ہے نان ویزیبل ہو کیا مطلب اس کو اگزامپل سے کریریفائی کریں ہم کہتے ہیں کہ دس پینسل ایز میڈ آف میڈ آف میوز کرتے ہیں تو کب آئے گا میڈ آف پلاسٹک تو کیا آجائے کب پتہ چل رہا ہے کہ پلاسٹک سے بنی ہو یا ویزیبل تینگ ہے تو آف لگا دیں گے فرام کب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سوپ ایز میڈ فرام فیٹس آف بل نہیں تو اس لئے ہم نے کہا فرام میڈ آف لگیں گے تو غلط ہو جائے گا اس کے بعد کال آن اور آئٹ کال آن کال آن سمبیڈی اور کال آئٹ ہوتا ہے ہی کالڈ می آئٹ ریسٹورنٹ ایٹ اگزامینشن سنٹر جو بھی ہے اگر کوئی لوکیشن آجائے پلیس آجائے تو اس کے ہم لگائیں گے کال آئٹ اور اگر کسی شخص کو بلانا تو ہم کہیں گے ہی کالڈ می آن یا ہی کالڈ آن اسلام صحیح ہے اس کے بعد یہ دو کنفیوزنگ ہے سکھ کے ساتھ ہمیشہ فرام آتا ہے اور ایل کے ساتھ ویڈ آتا ہے ہی اس سکھ فرام کوئی بھی چیز ہو بیماری ہو جو بھی ہو ایل ویڈ فیور صحیح ہے سکھ فرام فیور ایل ویڈ فیور اس کے بعد ڈیفر ڈیفر ویڈ ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے ڈیفر فرام ڈیفر ویڈ آتا ہے سم باڈی کہ مطلب اس شخص نے اختلاف کیا کسی شخص کے ساتھ تو پھر آ جائے گا ڈیفر ویڈ ڈیفر فرام کیا آتا ہے کہ چیزوں کا مختلف ہونا اگر بندوں میں رائے کے اختلاف ہے جو بھی ہے تو وہ سم باڈی ڈیفر ویڈ آئے گا ڈیفر فرام آئے گا چیزوں کے مبین اگر کوئی دو چیز کا کمپیریزن کر رہے ہیں تھنکس کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفر فرام کس وجہ سے کوئی بھی چیز وجہ ہو سکتی ہے میٹیئر ہو سکتا ہے رائچنگ ہو سکتی ہے کلر ہو سکتا ہے تو مطلب کیا آ جائے گا ڈیفر فرام اگر ڈیفر آ جائے ویڈ کے ساتھ ہم پتا چل جائے گا کہ دو پرسنز کا کمپیریزن چل رہا ہے اگر دو تھنکس کا کمپیریزن چلے تو ہم کہتے ہیں جناب ڈیفر فرام تھنکس کے ساتھ فرام اور پرسن کے ساتھ ویڈ اس کے بعد ہے انوائی انوائی کا مطلب رشت کرنا حاصل دولا اگر ہم کہتے ہیں انوائی آف کہ اصلا انوائی آف می کا مطلب سم باڈی تو ہم کہیں گے انوائی آف اگر کسی چیز انوائی ایٹ ویڈی جو بھی ہے صحیح ہے اس کے ساتھ آ جائے گا اس کے بعد ہے ویکسڈ اگر ویکسڈ کے ساتھ ایٹ ہو تو ہم کہیں گے ہی ایز ویکسڈ ایٹ اب دیکھیں ویکسڈ کا مطلب ہوتا ہے اکتا جانا پریشان ہونا تانگ ہو جانا اگر ایٹ آ تو ہم کہیں گے سم تنگ ہی ایز ویکسڈ ایٹ ہیز جاب صحیح ہے اگر ہم کہیں کہ ویکسڈ ویڈ اس کا مطلب ہے کسی شخص سے بیزار ہو چکا ہے ہیز ویڈ سینئر آفیسر یا جو بھی ہے صحیح ہے تو مطلب کیا آ جائے گا ویکسڈ ویڈ آ تو سم باڈی آ جائے گا ویکسڈ ایٹ آ تو سم تنگ آ جائے گا اس کے بعد ہیر والا یہ بڑا ایپورٹنٹ ہیر کا مطلب ہوتا ہے ہیر کا مطلب ہوتا ہے ہیر کا مطلب ہوتا ہے وارس اگر ہیر ٹو آ جائے اس کا مطلب ہے تو مطلب پرسن کے ساتھ آ رہے تو اس شخص کا وارس کوئی شخص ہو تو فار آئے گا اگر اس چیز کی وراثت لیکھ رہے ہیں تو ٹو آئے گا اس کے بعد ایلائٹ اب جو ہی ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں آپ ان کو اپنی طرف سے جملے بنائیں اور ان کو ریکال کریں اس کے بعد ایلائٹ ایلائٹ فرام تو کیا آ جائے گا کسی سواری سے اتر رہا ہے رائیڈ سے اتر رہا ہے ایلائٹڈ فرام فرام کار جو بھی ہے فرام ٹرین تو کیا آ جائے گا ایلائٹڈ فرام اگر کسی چیز سے اتر رہا ہے تو ہم کہیں گے مطلب اب رائٹ نہیں ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو تو ہی ایلائٹڈ ایٹ آ جائے گا اس کے بعد ہے دیکھیں ہم نے یہ ڈیفر پیلے کر چکے ہیں وید اور فرام کے اس کے بعد ہے کنفیس کنفیس یہ امپورٹنٹ ہے کنفیس کا مطلب اتراف کرنا اگر کسی شخص کے سامنے اتراف کرے گا تو ہم کہیں گے کنفیس ٹو ہے اور اگر کسی چیز سے اختلاف کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ کنفیس اب اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پریپوزیشن ہم یوز نہیں کریں گے ہم کہیں گے سر کہ کنفیس کسامتنگ کیا مطلب ہی کنفیسڈ رابری تو کیا مطلب آ جائے گا تو کنفیسڈ رابری تو یہ آ جائے گا کنفیسڈ رابری کے سین میں کیا آ گیا کہ مطلب اس نے چوری کا اتراف کر لیا اب ہی کنفیسڈ ٹو اسلم تو کیا مطلب کہ ہی کنفیسڈ ٹو اسلم سے مراد کیا آ جائے گا کہ اس نے اسلم سے اتراف کیا کسی چیز کبھی ہو سکتا ہے ہی کنفیسڈ اسلم فار ہیز رابری جو بھی ہے تو یہ تھا اس حوارے سے ہم نے پریپوزیشن فریز دیکھی اب ہم نے پیرے پیرے جو ایٹین اور جو کچھ مطلب کنفیوزنگ تھے وہ ہم نے دیکھے اس کے بعد کچھ ایسے وربز دیکھے جن کی ساتھ پریپوزیشن نہیں آتا اس کے بعد ہم نے فریزل وربز کا پیرڈ فارم میں دیکھا یہ پیرڈ فارم میں تاہیہم ہیں آپ جو ان کو ساتھ لکھنے اور ان کو بعد میں ریکال کرتے رہے اس کے بعد نیکسٹ میڈیو میں انشاءاللہ ہم لسٹ کی فارم میں جو اپلوڈ کریں گے کیا مطلب کہ ان کن کن کے ساتھ آتا ہے جو آپ کی بوک ون ہے بوک ٹو ہے بوک ٹری ہے یعنی کہ مستر چپس والا جو بھی ہے ان سے سارے میں انشاءاللہ جو بھی پریپوزیشن ہے ان والے سارے تلاش کر کے ایک لسٹ بناؤں گا ایٹ والے جو بھی ہے مطلب جن جن پریپوزیشن کے ساتھ لسٹ بنے گے وہ انشاءاللہ بنائے گے اور اس کے بعد اس میں تو آپ اس سوائلے سے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ ہم مطلب جو ہے وہ پارٹ ٹو میں کسرا کے جو ہے وہ ان میں ایڈ کریں یا کون کون اس میں ڈیفیسٹس ہیں that's all about پریپوزیشن لیکچر وان